اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم نے گھر پہ ڈھاکا چکن بنایا بہت ہی مزے کا بنایا تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ریسپ کی طرف آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کینڈلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو دیکھ کے لائک بھی کر دیا کریں وہ بھی فری میں ہوتا ہے اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے ٹھیک ہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف چکن ہم نے سٹریپس کی شیپ میں کٹ لیا تھا اب ہم اس میں تھوڑا سا سرکر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لہسن اور ادھرک کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے سویت تیل یہ تھے ہم نے انہیں اچھی طرح بھون لیا تھا وہ بھی اب اس میں ایڈ کر دیں گے ایک قدد انڈا لیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے کورن فلو لیا تھا ہم نے ہاف پیالی وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی حلدی ایڈ کریں گے نمک ہسپے زائقہ ایڈ کریں گے لال مرچ ہسپے زائقہ ایڈ کریں اس میں دھنیا پاورڈر چاٹ مسالہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو اب اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہ اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب ہم نے ایک پین لیا اس میں آئل ڈال دیا ہے جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں وان وان سٹریپ کر کے ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے آئل تقریبا ہمارا گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چکن ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے ایک ایک کر کے ڈالنے چکن ڈالنا سٹارٹ کریں گے چکن ڈالنا سٹارٹ کریں گے ہمارا سٹارٹ کریں گے اس میں چکن ڈالنا سٹارٹ کریں گے اب یہ فرائی ہو چکا ہے ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے ابھی جو باقی ہمارے پاس چکن پڑا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اچھی طرح اب یہ بھی ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزے کا ڈھاکا چکن بنا ہے مجھے تو بہت ہی مزے کا لگا ہے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ